اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ہوپر گلیشئر کی کروڑوں سال سے جمع ہوئی برف جو کہ زہریلی ہو چکی ہے بقول مقامی لوگوں کے ناظرین اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہوپر گلیشئر کو دیکھنے کے لیے جو سب سے بہترین ویو پوائنٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ لائٹ لگا کے راستہ بنایا گیا ہے اور ناظرین اس کے علاوہ یہاں اس ویو پوائنٹ تک جانے کے لیے ایک پیدل راستہ ہے جس کا ہم آپ کو پورا اس راستے کا بتائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں کا سب سے خوبصورت ہوتل جو پورے ہوپر گلیشئر میں ایسا ہوتل نہیں ہے اس کی یہ نیلی شام اور مہد ہی خوبصورت ہوتل ہے اس کے علاوہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے چھاپ شرو چھاپ شرو یہاں کی ایک سوغات ہے جو گوشت کو روٹی کے اندر پکایا جاتا ہے اور گھی کے اندر فرائی کر کے اور اس کے علاوہ دوسری اس کی قسم یہ ہے جو طوے پہ کوئلے کے ذریعے پکائی جاتی ہے اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آپ کو بہترین ملیں گے اور آئے ناظرین جب ہم گلگت سے ہنزا کی طرف نکلتے ہیں تو ہم کراکرم روڈ پہ جو کہ بہت ہی ساف سترا بہترین روڈ ہے اور یہاں کار کا بھی سفر بہت مجھے سے کیا جا سکتا ہے پیچھے اگر آپ ناران سائیڈ سے آئے تو وہ راستہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہوتا ہے مگر گلگت سے آگے پھر یہ کراکرم روڈ بہت ہی ساف سترا بہترین کارپیٹڈ روڈ ہے یہ خونجراب پاس چینہ تک تو ناظرین یہ راستہ اس وقت ہم جا رہے ہیں تقریباً گلگت اور خونزا کے درمیان میں تو یہاں اس لئے میں نے تھوڑی سپیٹڈ لگائی ہے تاکہ سفر جلدی آپ کو زیادہ بہریت نہ ہو اور دیکھیں ناظرین کیسا خوبصورت ناظر ہیں یہ اس وقت ہم خونزا میں داخل ہو چکے ہیں اور خونزا یہ صرف پندرہ سیکنڈ کی مسافت ہے اس کے بعد ہم یہاں سے دریائے خونزا کو چھوڑ کر پھر ہم دریائے نگر کی طرف ٹرن لے لیتے ہیں اور دریائے نگر کے کنارے تھوڑا سفر ہمیں کرنا پڑتا ہے یہ راستہ ویسے تو کچھا پکا ہے مگر بہترین ہے گاڑی کے لیے بھی بہترین راستہ ہے آپ کارک پہ بھی یہاں کا سفر ہسانی سے کر سکتے ہیں تو یہاں سے ناظرین ہم دریائے خونزا کو چھوڑ کر دریائے نگر کے کنارے ہو گئے ہیں تو یہ راستہ تھوڑا خطرناک ہے اکثر بارش میں اوپر سے چٹانیں گرتی ہیں اور ناظرین یہ دیکھیں یہ نگر ریور ہے دریائے نگر جو آگے جا کے دریائے انزامے گر جاتا ہے اور یہ دریائے جو ہے یہ گلیشیرز کی طرف سے اوپر گلیشیر ہسپر گلیشیر یہ ان وادیوں کی طرف سے پانی کٹھا ہو کے آگے آ کے دریائے انزامے گر جاتا ہے تو ناظرین بہت خوبصورت ناظر ہیں دریائے نگر کے ساتھ سافر کرتے ہوئے آپ بہت انجوائے کرتے ہیں مگر یہاں کوشش یہ کریں کہ ڈرائیور کے علاوہ باقی لوگ انجوائے کریں اگر ڈرائیور انجوائے کرے گا تو وہ خطرے سے کانی نہیں ہے کیونکہ یہاں بہت چھوٹا سا روڈ ہے ہے مگر ساتھ سترا کار کا سفر آپ کر سکتے ہیں کہیں کہیں راستے میں توڑی بہتی تو پتا ہے آپ کو کہ راستے پہاڑوں میں خراب ہوتے ہیں یہاں اس پل سے پھر ہم دریائے نگر کو کراس کر کے دریائے کا کنارہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں سے پھر آگے ایک مسلسل چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور چڑھائی بھی سلوگ میں ہے یعنی کہ گاڑی آسانی سے جا سکتی ہے جیپ میں کار بھی کار بھی آسانی سے یہاں سفر کرتی ہے دریائے نگر کو چھوڑنے کے بعد روڈ ساتھ سترا تقریباً شروع ہو جاتا ہے کہیں کہیں راستے میں تھوڑے تھوڑے ایسے ہیں جہاں روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے اور ناظرین یہاں ہم داخل ہو گئے ہیں اس وقت نگر شہر میں اور نگر شہر سے گزر کر پھر آگے ایک راستہ نکل جاتا ہے ہسپر ویلی کی طرف جو ہسپر گلیشیر کی طرف لے کے جاتا ہے ہم ہسپر پیگ کی طرف اور ایک راستہ یہاں سے نکل جاتا ہے ہوپر کی طرف اور ہم نے چونکہ ہوپر کی طرف جانا ہے اس لیے ہم نے یہاں سے نگر سے ہوپر کا روڈ جو ہے اس پہ گاڑی کا رخ کیا اور نگر شہر بھی بہت خوبصورت ہے یہاں سے آپ کو بنیادی چیزیں ضروریات تمام چیزیں مل جاتی ہیں اور ناظرین یہ دیکھیں یہاں سے پھر آگے یہ راستہ تھوڑا چھوٹا ہے یہاں کبھی بھی اوبر سپیڈ ڈرائیو نہ کریں کیونکہ آگے سے آنے والا ڈرائیور جو ہے وہ اکثر دو گاڑیاں اپس میں ٹکڑا جاتی ہیں یہاں ہر موڑ پہ آپ تھوڑا سا ہارن دے کے گزریں تاکہ آگے سے آنے والا الیٹ ہو جائے کہ مخالف سمت سے گاڑی آ رہی ہے ناظرین یہ نگر سے ہوپر تک کا راستہ بھی بلکل ساپ ستھا ہے کار کے لیے بہترین ہے آپ اپنے چھوٹی کار پہ بھی یہاں سفر کر سکتے ہیں اور یہاں ناظرین یہ لکڑی کا پل کراس کر کے ہم ہوپر میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں ذہن میں رہے یہ دیکھیں سامنے ایک لیفٹ کو راستہ جا رہا ہے ایک رائٹ کو جا رہا ہے تو آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ اگر جانا ہے تو آپ جائیں گے شہر کے اندر ہوپر گاؤں کے اندر مگر ہم نے جانا ہے گلیشیر کی طرف تو ہم یہاں سے رائٹ سائیڈ پہ ٹرن لیں گے اور ناظرین یہاں سے آپ کو بہت خوبصورت مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت خوبصورت وادی ہے یہ ہوپر کی وادی بہت خوبصورت ہے اور ہوپر گلیشیر کے مناظر جو آگے جا کے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں دیکھنے کے قابل ناظرین گلیشیر ان پہاڑوں کو کہا جاتا ہے جہاں کروڑوں سال سے برف اپنی اسی حالت میں پڑی رہتی ہے اور وہ پگلتی نہیں تو ناظرین یہاں دیکھیں ہم اس وقت ہوپر گاؤں سے گزر رہے ہیں یہ چھوٹا سا شہر ہے مگر یہاں لاہور کا تو گاؤں بھی اس سے بڑا ہوتا ہے بہرحال یہ ہوپر شہری اس کو کہتے ہیں تو ناظرین یہاں ہوپر میں سے تھوڑا سا سفر کر کے جب آپ ہوٹلوں کی طرف جائیں تو یہاں ایک زین میں چیز لازمی رکھیں کہ ہوٹل والی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹورسٹ آئے ہیں ہم ان کو یہی گھیر کھار کر اس سے آگے کہیں اور نہ جانے دیں چونکہ ہم نے جو آپ کو سٹارٹ میں ہوٹل دکھایا ہے ہم آپ کو وہاں تک لے کے جائیں گے اور کیونکہ یہاں جو پہلے آپ کو ہوٹل استقبال میں ملتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ٹورسٹ آئے ہیں وہ یہی رکھیں اور ان کو کسی بھی طرح آگے نہ جانے دیا جائے تو یہاں ناظرین آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے تو لہٰذا یہاں کسی ہوتل والے سے چائے گھائے پیئیں تھوڑا ریسٹ کریں اور یہاں گاڑی پارکنگ میں لگائیں اور یہ پہلا ویو ہے ہوپر گلیشیر کا یہاں سے یہ اس جگہ پہ کہیں بھی آپ گاڑی پارک کر دیں یہاں چوری بوری کا ہم آپ کو وہاں تک لے کے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے جانا ہے اس جگہ تک یہ ہوپر کا سب سے خوبصورت ہوتل ہے جو ایک انسان نے بڑی محنت سے لکڑی اور پتھر سے تیار کیا ہے تو آئے ناظرین ہم آپ کو اس راستے سے یہ جو راستہ ہے یہ آپ کو لے کے جاتا ہے ہوپر گلیشیر کے بہترین ویو پوائنٹ تک اور اس خوبصورت ہوتل تک جس کا ہم نے شروع میں ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا تو ناظرین یہ راستہ وہاں ہوپر سے یہ ذہن میں رکھیں یہ ایک چھوٹا پیدل آنے کا راستہ ہے یہاں گاڑی وڑی نہیں آسکتی یہاں سے گاڑی پار کر کے اس راستے سے آپ وہ سیدھا وہ سامنے آپ کو جو نظر آیا ہے اس ہوتل تک ہم نے جانا ہے اور وہاں سے پھر وہ ویو پوائنٹ ہے جو تھوڑا اور اوپر پیدل چڑھائی پہ جا کے وہاں سے اوپر گلیشیر کا جو نظر آتا ہے وہاں سے بہترین لوک ہے جو وہاں سے پورا آپ کو ملوک ایک کمپلیٹ لوک نظر آتی ہے اور اتنا سفر کرنے کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پیچھے کوئی ہوتل والا آپ کو گھیر کے وہیں وہ بک کر لے اور اس سے آگے نہ آنے دے بے شک رہیں آپ وہاں جا کے مگر یہاں آ کے جو نظارہ ہے وہ لینا مت بھولیں کیونکہ نیچے شہر سے آپ کو یہ دیکھیں ناظرین اس وقت ہم ہوتل میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں ایک گورنمنٹ کا فیوچر پلان بھی ہے آپ اس کا سکرین شاٹ لے کے اس کو کر سکتے ہیں مزید اس پہ ویو کر سکتے ہیں اور ناظرین یہ دیکھیں یہ جو ویو پوائنٹ جس کا ہم نے سٹارڈ میں ذکر کیا تھا یہ وہ ویو پوائنٹ ہے جو آپ کو یہاں سے لے کے جاتا ہے پیدل اور یہ بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہے پتھر کی سیڑھیاں بنا بنا کے تاکہ آسانی سے اوپر چڑھا جا سکے اور اس کے اوپر جا کے ایک سٹنگ بھی ہے سٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے جہاں پہ جا کے آپ بیٹھ سکتے ہیں تو ناظرین یہاں ناؤ بیہتہ جوڑوں کے لئے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں کو یادکار بنانے کے لئے میرے خیال میں اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تو اگر آپ کو اللہ تعالی نے حیمت اور استاد دی ہے تو آپ یہاں ضرور آئیں اور اپنی زندگی کے شادی کے ابتدائی دنوں کو یادکار بنائیں بہت ہی حمزورت علاقہ ہے اور یہ دیکھیں ناظرینی اس وقت میں بڑی خطرناک جگہ پہ چڑ کے آپ کو تھوڑے مناظر دکھانے کے لئے تھوڑا بڑی رسک لے کے بڑی خطرناک جگہ پہ جا رہا ہوں اور یہاں جا کے پھر میں آپ کو نیچے ہوپر گلیشیر کے تھوڑے مناظر دکھاتا ہوں اور یہاں سے پھر آگے ہم جائیں گے پھر چھوٹیاں نظر آتی ہیں کیونکہ یہاں سے ہسپر گلیشیر زیادہ دور نہیں ہے بس ٹوٹو بھوٹے راستے ہونے کی ہریلی برف ہے اگسر اس کو ہاتھ لگ جائے تو انفیکشن ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ناظرین یہاں ہم لوگ تو برف تک پہنچنا ہمارے بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے پھرے بہت مضبوط ہیں یہ چلے جاتے ہیں تو ناظرین کوئی رسے بغیرہ بندے ہوئے ہیں تو ان رسوں کو ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک آدم کیمرہ تھا بڑا خوف ناظرین خطرناک جہاں ہے یہاں کمزور دل والے حضرات یہاں چڑھنے کی کوشش مت کریں تو ناظرین آئیں اب ہم آپ کو تھوڑا نیچے لے جا کے دوسری سیڈ کا بودی کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل سیدھی ہزاروں فٹ گہرائی میں نیچے کہی ہے جو یہاں سے خطان خاص تھا اگر انسان لڑکے جائے تو وہ سیدھا گلیشیر والی برپ پہ جائے گا جائے گا بلکہ راستے میں ہی اس کا کام تمام ہو جائے گا ہوتل دکھاتا ہوں جس کا شروع میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہو پر گلیشیر کا ہو پر ویلی کا سب سے خوبصورت ہوتل ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہو پر گلیشیر کا ایک view یہ ناظرین دیکھیں گلیشیر کی طرف سے جو برف ہر سال جب کروڑوں ٹن برف یہاں پر پڑتی ہے تو وہ پھر اپنی وزن کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف لڑکتی ہے پھر وہ اس راستے سے نیچے تقریبا اس کی لمبائی 18 km ہے اور چڑھائی اس کی 1 km ہے کہیں سے 2 km کہیں سے 1 km یعنی کہ اس کی چڑھائی 1 km ہے اور اس گلیشیر کی لمبائی تقریبا 18 km ہے اور یہ میں اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں یہ پر valley کی طرف سے اس کی back سائیڈ سے یہاں سے تو وہ نظر آنا بند ہو جاتی ہے کیونکہ آگے پہاڑ آجتا ہے مگر وہ پہاڑ کی back سائیڈ سے گزرتے ہو بہت دور تک جاتی ہے یہ آئے میں آپ کو اپنی left سائیڈ پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ نیچے ساری برف ہے کہیں سے 1.5 km چڑھائی میں کہیں سے 2 km چڑھائی میں اور اس کی گہرائی بھی سینکڑوں فٹ کیا تھا ناظرین یہ ہوتل ہے جو پورا اس علاقے کا سب سے خوبصورت ہوتل ہے اس لیوے کیونکہ یہ لکڑی اور پتھر کے ساتھ بنایا گیا ہے اور بہت شاندار ہوتل ہے یہ دیکھیں ناظرین اس انسان نے اس ہوتل کی سیڑھی تک پتھر کی سلیپ اڑھونڈ ان سے تیار کی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت لوگ ہے اس کی بلکہ یہ ہوتل میں صدر عرف علوی صاحب بھی دو دفعہ ہو کے جا چکے ہیں یہ ان کی بہت پسندیدہ جگہ ہے بہت خوبصورت ہوتل ہے ناظرین دیکھنے کے قابل ہے جو اس وقت رہت ہو چکی ہے اس لیے اس کا پورا view نہیں آپ کو نظر آ رہا یہ 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 شام ہے یہ گلیشیر میں شام نیلی ہی ہوتی ہے کیونکہ برف سے ٹکرا کے روشنی نا ایک نیلا رنگ لے لیتی ہے اور بہت خوبصورت یہ دیکھیں ناظرین میں نے لائٹن بند کروا کے ایک دفعہ دوبارہ سے اسے کہا کہ ساری جلا تا کہ ہوتل کی رات کی خوبصورت آپ کو نظر آئے اور ناظرین یہ ہے چھاپ شروع چھاپ شروع یہاں کی ایک سوغات ہے یہاں کی روٹی ہے جس کو گھی کے اندر تل کے پکایا جاتا ہے اور اس میں روٹی کے اندر گوشت رکھے پھر گھی کے اندر فرائی کیا جاتا ہے اور بہت ہی اس کا مزیدار ذائقہ ہے اور کھانے کے قابل ہے اگر آپ یہاں آئیں تو آپ نگر شہر میں جب چوک میں پہنچیں تو یہاں تین چار بہترین دکانے ہیں اور اس کی دوسری قسم ہے جو توے پہ پکائی جاتی ہے اور ناظرین یہ آپ کو ملے گی تھوڑ نالے سے تھوڑ نالا چوک ہے یہاں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں وہاں یہ جو توے پہ پکائی جانے والی چھاپ شروع ہے اس کی بہت دکانے ہے اور تقریباً ذائقہ سب کا ایک جیسا ہے تو ناظرین یہ ہمیں واپسی پہ سفر کا تکاوڑی اتار دی کیونکہ انہوں نے ساری راستے ہمیں گھانے سناتے ہوئے اپنی بڑی سریلی پیاری آواز میں ہمیں بہلاتے ہوئے واپسی اپنے گھر تک لے گئے کیونکہ اس ٹور میں سلیم بھائی ہمارے میز بان تھے اور انہوں نے بہت شاندار یہ اپنے علاقے کا ٹور سارا کرایا ہمارے ساتھ رہے اپنے علاقے کی سارے جو بہترین جگہیں تھیں وہ بتائیں ہمیں تو ناظرین ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں